موسیقی جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی سلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے پادری سلیم کھوکر صاحب موجود ہیں ان کا تعلق ہے سینٹ پیٹرز چرچ اور سینٹ ایسٹر میموریل چرچ کیو بلوک مارڈل ٹون سے جو رائیون ڈائسس چرچ آف پاکستان کے ساتھ الہاق ہے آج خداون کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے بھائی صاحب میں ویلکم کرتا ہوں اپنے سٹوڈیو میں ہمارے لئے باعث سے خوشی ہے کہ آج آپ یہاں پر موجود ہیں تینکیو سو مچ میں بھی آج بہت خوش ہوں یہاں پہ خاص طور پہ نیشنل نیوز کے چینل پہ آکے بہت خوش ہوں کہ خداون نے آپ سب کو اس کام کے لیے چنا تاکہ یہ خوش خبری کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کے وسیلہ سے پہنچ سکے آمین آمین تو پیش صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خداون یسم سی کو اپنا شخصی نجات ہندہ کب قبول کیا یہ ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ریلیونٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اپنی شخصی زندگی کے تعلق سے کہ ہر ایک اپنے جنم دن کو تو بتاتا ہے جو جسمانی جنم دن ہے پدائش ہے یا برتڑے کا دن ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں تو سارے بات کرتے ہیں لیکن جب ہم روحانی برت کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ساتھی اگنور کر جاتے ہیں اور وہ نہیں آئیڈیا کہ ہم نے کامیسی کو قبول کیا میں چھوٹی ایج میں تھا جب میں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کیا تھا اور میں تھا میں کلاس 3 تیسری کلاس میں تھا اور میرے پہ کوئی پریشر نہیں تھا کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا میں کیمپ مبارک مری میں 89 میں وہاں پہ گیا پادری مینویل کھوکر جو ابھی آرائیون ڈائسز کے دین ہیں میرے چاچا ہیں وہ مجھے سنڈے سکول کے گروپ میں لے کر گئے اور جب لاسٹے تھا تو وہاں پہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں بون فائر کا آخری دن جو ہوتا ہے فن نائٹ یا بون فائر کا لفظ بولا جاتا ہے تو جو لاسٹ نائٹ تھی تو اس دورانیے میں ہم نے ایک آیت سیکھی تھی حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے جب لاسٹ نائٹ تھی تو تمام ساتھی جو تھے ان کو سرکل میں بٹھا دیا گیا اور میں بالکل اس ایج پہ تھا اس ایج سے انہوں نے شروع کیا جب انہوں نے یہ پوچھنا شروع کیا آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر تو جب انہوں نے یہ بات سٹارٹ کی تو میرے مائنڈ میں ایک عجیب قیفیت تھی کہ یہ کس طرح کی بات ہے کیونکہ جب ہم بڑے ہوں گے ایک طرف وہ آیت نظر آتی تھی حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے دوسری طرف ٹیچرز نظر آ رہے تھے کہ اب ان کو کہنا کیا ہے سو میں ان دو باتوں کے اندر کھو گیا بیٹھے بیٹھے ہی سارے بتا رہے تھے کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا پہلی کشم کش یہ تھی کہ جو آیت سیکھی ہے یہ خدا کا حکم ہے میں ادھر کمٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچرز کے ساتھ خدا کی حضوری یہاں موجود ہے سو کیمپ مباری کا پہاڑ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خدا کی حضوری ہے میری قیفیت یہ تھی کہ یہاں میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے اس لیے کہ اگر میں گھر جاتا ہوں جب میں بڑا ہوں گا میرے پیرنٹس میرے پر محنت کریں گے میرا براؤٹ اپ کس طرح سے ہوگا اور پھر جب میں بڑا ہوں گا تو میں اپنی مرضی سے کوئی فیلڈ چوز کروں گا یا ان کی مرضی سے اگر وہ مجھے کچھ کہتے ہیں کہ آپ یہ بنے میں کیا بنوں گا سو اس کشم کشم میں میں سوچتا رہا ایت دی اینڈ جب میرا ٹین آیا تو مجھے پادری اشکناس صاحب سارپت بائبل انسٹیوٹ کے وہ پرنسپل بھی ہیں تو ہی آسکٹ می کہ آپ کیا بنیں گے بٹ میں نے مجھے ان کی آواز نہیں آئی میں اپنے بیٹھا ادھر ہی تھا آپ اپنے وہ جواب کو بن رہے تھے بن رہا تھا کہ میں نے کیا کہنا ہے جو ساتھی ساتھ تھا انہوں نے کہا کہ سلیم سو گیا ہے اس کو جگائیں اس نے تھوڑا سا شیک کیا میں نے کیا کہہ رہے سار بلا رہے کہہ رہے کھڑے ہو جائیں میں تھوڑا سا فیل امبہرس میں نے کیا بٹا اسٹینڈ با بڑ دیا جب میں وہاں پہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی در تھے میں نے کہ سر میں ایدھر ہی تھا آپ سو رہے تھے میں کہ نہیں اور میں نے ریپیٹ مائی سٹوری میں نے یہ ریپیٹ اس کو کیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے تو اسی دورانیے میں میرا خیال ہے کہ وان اینڈ ہاف منٹس کی ٹاک میں ٹو منٹس کی ٹاک میں میرے موز سے یہ نکلا کہ میں پریسٹ بنوں گا تو اس طرح سے میں خدا کا یہ شکر دا کرتا ہوں کہ میرے گرانے کو بھی خدا نے یہ برکت دی ہمارا گرانہ مجھے یاد ہے کافی پشتوں سے خدا بند میں خدمت میں اور پشتیں جو ہیں وہ مسیح میں تھی مجھے یہ نہیں پتا کہ کس لڑی سے ہم پیچھے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے ہم مسیح ہیں اور پکے والے مسیح ہیں خدمت میں خدا کا شکر ہے خداوند آپ کو برکت دے تینکیو جی ناظرین ابھی بہت خوبصورت باتیں خدا کے بندہ کے ذریعے سے ہم نے سنی ہے تو ابھی وقت ہے کہ خداوند کی زندہ آواز کو ہم پاسٹر سلیم کھوکر صاحب کی معرفت سے سنیں گے خدا کا خادم ہوتے ہوئے تمام ویورز کو سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند سے دعا گوں خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں آج آپ کے ساب نے خاص طور پر نیشنل لیوز چینل کی جانب سے خداوند کا زندہ کلام بانٹنا چاہتا ہوں اور اپنے ان سارے ساتھیوں کے لیے دعا گوں کے خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے کسرت کے ساتھ استعمال کرے آج خاص طور پر جس کلام کے حیثے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے سپیرچویلٹی آف لیسننگ سننے کی روحانیت کے ساتھ ہمارا سننا جو ہے وہ روحانی طور پر کتنا افیکٹیو اور کتنا موثر ہے سو کلام مقدس میں سے میں اس کلمے کی آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں جو یہودی کلمہ ہے سن آئے اسرائیل ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے خاص طور پر یہاں پہ لفظ سن آئے اسرائیل اسے اہل یہود کا کلمہ کہا جاتا ہے شما یعنی سن یہود کا کلمہ جو ہے اسے شما کے نام سے جانا جاتا ہے جس کا تعلق جو ہے خاص سننے کے ساتھ ہے دوسری بات ادراک حاصل کرنا سننا جو ہے یہ فرما برداری کے عمل کو پیدا کرتا ہے اور پھر خاص طور پر اسے فهم یا سوج بوج یا دنائی حاصل کرنا پھر ہم اس بات کا یہاں پہ اعلان ہے کہ ہم ڈیلیجنٹلی خداوند کی آواز کو سنیں ہم خداوند کی فرما برداری کریں ہم خداوند کی ذات کا ادراک حاصل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیرچویلٹی آف لسننگ جو ہے یہ پروفیٹک ایکٹ ہے نبوتی عمل ہے سرگرمیوں سے کوئی شخص نبی نہیں بنتا یہ خدا کی طرف سے چونے ہوئے تھے انبیاء جو تھے خدا اور انسانیت کے روبرو روحانیت ایک رشتے کا نام ہے جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے اس کی آواز کو سنتے ہیں سننا جو ہے وہ ایک ایکٹ ہے وہ ایک عمل ہے دوسری بات سن کر دوسروں کو بتانا یعنی خوشخبری سن کر دوسروں کو بتانا یہ دوسرا عمل جو ہے یہ بشارت یا شہادت یا منادی کا عمل کہلاتا ہے سننے کی روحانیت جو ہے جب ہم خاص طور پر استشنا چھٹے باپ کی چوتھی آیت جو میں نے پڑا ہے ابھی حوالہ سن آئے اسرائیل ہم اس کے تعلق سے تیلوجیکلی انٹرپٹیشن جو ہے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں جب ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں تو یہ سایہ نبی کے صحیفے کے پچاسمے باپ میں اس کی چوتھی آیت میں خاص طور پر جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خداون خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بکشی تاکہ جانوں کے کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں وہ مجھے ہر صبح جگہتا اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں خداون خدا نے میرے کان کھول دیئے اور میں بھاگی و برگشتہ نہ ہوا خداون ہمارے کانوں کو کھولتا ہے تاکہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اس بیرہ روی کے دور میں اس برگشت کی کے دور میں افرہ تفری کے دور میں خداون کی آواز سننا بہت لازم ہے اور جو اس کی آواز سنتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے جو اس کی آواز سنتا ہے وہ خداون کا ادراک حاصل کرتا اور پھر خاص طور پر جب ہم کلاب مقدس میں ہسٹیل کے صحیفے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سننا ہے اور پھر جاننا ہے کلاب مقدس میں ہسٹیل کے صحیفے میں دوسرے باپ کی پانچمیں اور ساتمیں آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سننا اور جاننا دونوں لازم ہیں سنیں خانہ سنیں لیکن سننا ہمارے لیے لازم ہے جو نہیں سنتے وہ باغی رویہ رکھتے ہیں وہ بغاوت پہ اترتے ہیں لیکن جو سنتے ہیں وہ دل سے روح سے جان سے اکل سے خداوند سے پیار کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں سننا صرف کانوں سے نہیں ہے بلکہ سے خون اور گوشت کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر اتنی لچک ہو کہ ہمارا خون اور گوشت بھی نہ صرف کانوں سے ہم سن رہے ہوں پورے وجود سے ہم پوری توجہ سے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں ہم سنیں ہمارا خدا ہم سے کیا کہتا ہے دوسری بات ہمیں سننا حضم کرنے کی حد تک جانا ہے جس طرح کوئی بات سن رہے ہیں ہمیں اس کو سن کر ڈائیجسٹ کرنے کی ضرورت ہے سن کر تابداری اور فرمابرداری کے لیے عمل میں شامل ہونا لازم ہے کہ ہم سنیں اور فرمابرداری کے عمل میں شامل ہوں مقدس لکہ کے انچیلی بیان میں جب ہم خاص طور پر مقدسہ مریم کو فرشتہ یہ پیغام دیتا ہے تو وہ کیا کہتی ہیں مقدسہ مریم کا پیغام کیا ہے لکہ کی انچیل کے مطابق پہلا باپ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے اکیسویں آیت میں اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے ہیں اور تاجب کرتے تھے کہ آپ نے مقدس میں کیوں دیر لگائی اور پھر خاص طور پر ہم اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ پیغام اس کو ملا تو مقدسہ مریم کیا کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو اس نے سنا ہے یہ چرنی کا نظارہ جو ہے ہم خاص طور پر دوسرے باپ میں جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم چرنی کے نظارے پر خاص غور کرتے ہیں جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو ہم خاص طور پر مطی کے انجیلی بیان میں پہاڑی واز میں جو پانچمے باپ سے ساتمے باپ میں ہے اس کے ساتمے باپ کی چوبیس آیت کو جب دیکھتے ہیں ساتمے باپ کی چوبیسویں آیت میں لکھا ہے پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی اکل مند آدمی کی ماند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے ہم اپنا گھر جو ہے جس کا تعلق ادراک اور فہم اور فرما برداری سے ہے سننے کا تعلق جب سننے والا ہے عمل کرنے والا وہ اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے یکوب کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہلے باپ میں خاص طور پر اس کی بائیسویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو نامحض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود فریبی کی حالت ہے سننے کی خصوصیات کیا ہیں امادگی خود سپردگی یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا شگرد کو تراشا جاتا ہے اور تشکیل دیا جاتا ہے اور پھر جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں تو سننے کا عمل بھی سپردگی کے ساتھ ہے کمیٹمنٹ کے ساتھ ہے کہ ہم کمیٹمنٹ کے ساتھ سنیں اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں سننے والی کلیسیا چاہیے اچھے پاسبان جو خود بھی سنیں جس طرح ہمیں اپنی کلیسیا میں بطور چرواہے بطور پاسبان اپنی کلیسیا کے معاملات کو سننا ضروری ہے اسی طرح سے سننا جو ہے کانوں سے نہیں دل سے سننے کا عمل بھی ہے جس میں سارا عمل سارا بدن سارا وجود شامل ہے سننے کے اصاف کیا ہے سننا مقاشفاتی عمل کا حیصہ ہے ہمیں اس کے وسیلہ سے جب ہم سنتے ہیں تو مقالمے کی وسط پیدا ہوتی ہے سننے سے تخلیقی جو ہماری وسط ہے وہ آگے بڑھتی ہے سننا جو ہے احترام کو جنب دیتا ہے سننا مبارک حالی کا نام ہے اگر آپ مقاشفہ پہلا باب تیسری آیت کو پڑھیں جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے سننا مبارک حالی کا نام ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے جب ہم کلام نہیں سنیں گے توجہ نہیں دیں گے متوجہ نہیں ہوں گے تو ہم عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور جب عمل کی بات کرتے ہیں تو بغیر فرما برداری کے عمل کی تصویر ادوری رہ جاتی ہے اور ہم عمل نہیں کرتے سننے سے دوسروں کو عزت دی جاتی ہے سننے سے دوسروں کا احترام بڑھتا ہے سننے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں سننے سے خاص طور پر ہماری کمزوری جو ہے وہ زور میں بدل جاتی ہے پہلے دوسرے کرنٹیوں کے خط کے خاص طور پر بارویں باپ کی دسمیں آیت میں ہمیں خدا زور بخشتا ہے ہماری کمزوری کو زور میں تبدیل کر دیتا ہے نہ سنونا جو ہے یہ سرکشی کی علامت ہے ربیلیس ایٹیٹیوٹ کی بات ہے نہ سنونا جو ہے نوٹ لیسننگ ایکٹ آف اگریسیونیس یہ باغی پن کا رویہ ہے لیکن سننے کا عمل جو ہے دوسروں کے دل میں جگہ بنانا ہے دوسروں کے دل میں فکر مندی کی علامت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں جو فکر مند ہیں یہ پاسبانی رسائی ہے غم کو دور کرنا سننا جو ہے غم کو دور کرنا ہے خدا کو سننا اور اسے اپنا خدا ماننا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمیں زیادہ بولنے کے عادی ہیں اور مقدش یکوب کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے سننے میں تیز مست بی سویفٹ اور بولنے میں دیرے ہمیں بولنے میں سلو ہونا چاہیے لیکن آج کے دور میں ہم بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہیں لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے سن آئے اسرائیل آج کی مجودہ کلیسیا کو پھر خداوند باور کرواتا ہے بیرہ روی کے دور میں مشکلات میں پریشانیوں میں بیماریوں میں تنگی میں دکھ میں تکلیف میں کہ سن آئے میری کلیسیا خداوند کلیسیا کو آج اپنی آواز سنانا چاہتا ہے تاکہ ہم باغی نہ کہلائیں ہم سرکش لوگ نہ ہو جائیں سکت دل نہ ہو جائیں بلکہ ہم اپنے خدا کی آواز کو سنیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں یوہنہ کے انجیل جب خاص طور پر پڑھتے ہیں تو خداوند یسو المسیح کی تمثیل جو ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میری بیڑیں میری آواز سنتی ہیں کیا آج کی کلیسیا خداوند کی آواز سنتی ہے اگر سنتی ہے تو پھر آپ مبارک آلی کی اس شکل کو دیکھیں یہاں مقاشفہ پہلے باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ جو میرا کلام سنتا اور عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے سنتی کی روحانیت جو ہے وہ پروفیٹک ہے نبوتی عمل کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے سنتی کی روحانیت ہمارے تعلقات کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح مضبوط بناتے ہیں کس طرح اپنے تعلق کو رشتے کو استوار کرتے ہیں تاکہ یہ مضبوط رہیں ہم جب سنیں گے نہیں باغی کہلائیں گے لیکن جب ہم سنیں گے تو ہم وست پائیں گے اور اس وست میں برکت ہے خداوند مجھے اور آپ کو خاص طور پر بلاہت کے لیے آج بلاتا ہے کہ آپ واپس آئیں مجھے اور آپ کو خداوند کی آواز سننی ہے میری بیڑے میری آواز سنتی اور میرے پیچھے آتی ہیں خداوند آپ کو سننے کی روح تا فرمائے اور آپ کو برکت دے اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں آئیں ہم خداوند کے حضور آج اس بات پر عمل کریں کہ میں نے خداوند کی آواز سننی ہے کیونکہ اس نے مجھے سننے کے لیے کان بکشے ہیں اس نے مجھے فہم اور ادراک دیا ہے تاکہ اس کی باتوں پر عمل پیرا ہوں اور اس کی فرما برداری کروں خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق اتا کرے آئیں ہم دعا مانگے خداوند قدوس مہربان زندہ جلالی باپ خاص طور پر خداوند ہمیں موثر طور پر سننے کی توفیق اتا فرما تاکہ ہم خداوند خدا سننے کی روحانیت میں آگے بڑھیں اور تیرا جلال ظاہر کریں اپنے حصے خداوند خدا نیشنل نیوز چینل کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں آج کا کلام زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ہو تاکہ خداوند ہم موثر طور پر سننے والے بنیں ہم اپنا کان تیری طرف لگائیں تاکہ تیری مرضی کو جانیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنیں دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسو المسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین گوڈ بلیس یو آل